السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت وعافیت کے ساتھ ہوں گے آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اللہ تعالی کی محبت کے حصول کا وظیفہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت دعود علیہ السلام کا ذکر کرتے تو فرماتے وہ سب سے زیادہ عابد تھے وہ سب سے زیادہ عابد تھے اور ان کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی آج انشاءاللہ وہ دعا پڑھیں گے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے دعا شروع کرنے سے پہل اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے اون لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے وٹس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں آج کی دعا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألك حبک وحب من يحبک اللہم انی اسألك حبک وحب من يحبک والعمل الذي يبلغني حبک والعمل الذي يبلغني حبک اللہم اجعل حبک احب ایلی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد اللہم اجعل حبک احب ایلی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد اب آتے ہیں اس دعا کے ترجمے کی طرف شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا اور محبت آپ سے محبت کرنے والوں کی اور ایسے عمل کا جو پہنچا دے مجھ کو آپ کی محبت تک اے اللہ کر دے اپنی محبت بہت محبوب میری طرف میری جان سے اور میرے مال سے اور میرے اہل سے اور ٹھنڈے پانی سے امید دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آگئے ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آئندہ ویڈیو تک اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ